اچھا بیلال بھائی تو ابھی آپ کو ہلو ہلو جی بیلال بھائی تو ابھی بات جی بیلال بھائی تو بات یہ نا کہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو مین فارما میں میرے پاس ہے نا ٹھیک ہے تو آپ اگر اس پہ کسی پہ بھی کلک کرو گے نا تو آپ کو وہی جو وہی جو فارم ہوگے نا وہ اپیئر ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس طرح کرتے نا کہ سٹارڈ کرتے ہیں یہاں کی دسکشن سے ایک منٹ تو ابھی کوڈ نمبر مطلب سٹارڈ سے ڈسکس کرتے نا کوڈ نمبر ون سے ڈسکس کرتے ہیں کوڈ نمبر ون جو اس مین فارم کا آپ کو لائن ون پہ آجاؤ ٹھیک ہے لائن ون پہ آگا ہے یوزنگ سسٹم لکھا ہے یوزنگ سسٹم تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے آہ آہ ملکل ایک آخر میں لکھا ہے یہ لائن نمبر 11 پہ یوزنگ سسٹم ڈاٹ آئی او تو سسٹم ڈاٹ آئی او کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ سسٹم کی ایک انپوٹ آوٹ پوٹ لائبریری ہے ٹھیک ہے اس میں ہم سسٹم کو کوئی بھی انپوٹ آوٹ پوٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سہی ہے سمجھا گئی نا آہ تو اس کے بعد لکھا ہے نا سیونٹین لائن پہ سٹرنگ مائی کنیکشن وغیرہ جو ڈیٹا سورٹ لوکل ہوسٹ پورٹ 33 06 اور یوزر نیم روٹ یہ بھی سمجھا گئی نا آہ مائی سے ذکر یہ میں نے سٹنگ لکھا ہے نا اور کنیکشن بنانے کے لیے یہ یہ میں نے وہ مائی سکر کے جو جو بھی کانٹنس اس کو ریکوائیڈ ہوں گے نا تو اس کے لیے میں نے یہ سٹنگ لکھا ہے ٹھیک ہے مطلب مائی سکر کے ساتھ کنیکشن کرنے کے لیے مجھے یہ چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس کے بعد ٹوینٹی پہ انیشیلائز کامپوننٹ یہ بھی آپ کو بتائیں یہاں سے کوٹ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد صحیح ہے میرے پاس جو اس جو جو بھی آئیڈی میں نے وہاں دی ہوگی نا لاغن فارم میں لاغن جو یوزر آئیڈی جو بھی آئیڈی میں نے دی ہوگی اور اگر وہ آئیڈی میرے پاس ریجسٹر ہوگی تو میرا ایکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا نا میرا ایکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میری آئیڈی جو ہے نا وہ اس فارم میں پبلک مین فارم سٹرنگ سٹاف آئیڈی وہ یہاں پاس ہو جائے گی سمجھا گئی نا جی اچھا تو وہ یہاں پاس ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ سٹاف آئیڈی لیبل ڈاٹ ٹیکس اس اکول ڈو سٹاف آئیڈی تو میری سٹاف آئیڈی جو ہے نا جو میری یوزر آئیڈی ہے نا وہ یہاں جو کل جو آپ نے کیا تھا نا ایکاؤنٹ ڈیٹیلز میں جو ایکاؤنٹ ڈیٹیلز نہیں ہے وہ مین فارم ڈیزائن میں آپ آجاؤ مین فارم ڈیزائن پہ مین فارم ڈیزائن پہ آپ آجاؤ اور سٹاف آئیڈی کر لو جو سٹاف آئیڈی نہیں ہے سٹاف آئی ڈی سکول ڈو سٹاف آئی ڈی تو یہاں جو چھوٹا سٹاف آئی ڈی نہیں لگا سمال تو اس میں آپ کی آئی ڈی اپیر ہو گئی تھی نا اپیر ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے ہے کہ یہاں اپیر ہو جائے اس کے بعد میں نے لکھا ہے لوڈ ایک آنٹ ڈیٹیلز تو اس کے بعد یہ میں نے ایک میتڈ لکھا ہے فنکشن لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد لائن نمبر ٹونٹ ٹو پہ جو لوڈ ایک آنٹ ڈیٹیلز یہ فنکشن کال ہو جائے گا اور جب فنکشن کال ہوتا ہے نا تو اس فنکشن کے کانٹنٹس ایکزیکیوٹ ہوتے نا جیسی پلس پلس میں ہوتا ہے اچھا اور اس کے بعد جو ہے نا ایک آنٹ ڈیٹیلز گروپ باکس ڈاٹ ویزیبل اس اکل ٹو ٹھیک ہے تو یہ جو ایک آنٹ ڈیٹیلز کا جو گروپ باکس ہے نا صحیح ہے وہ ویزیبل ہو جائے گا ویزیبل کا مطلب ہے ویزیبل کا مطلب ہے نا ایک آنٹ ڈیٹیلز کا جو جو بھی وہ باکس ہے نا صحیح ہے وہ ویزیبل ہو جائے گا اس کے بعد لائن نمبر ٹونٹ ٹو ٹیسکس پہ وہ فنکشن ہے لوڈ ایک آنٹ ڈیٹیلز کا فنکشن اس میں کون سے کانٹنٹس انکلوڈ ہیں صحیح ہے تو تو اس پہ میں پہلے میں نے ٹرائی کیچ بلاک لکک کا ہے ٹرائی کیش کا مطلب میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا ایرر کو کیش کرنے کے لیے اس کے بعد میں نے ایک کیوری لکھئے ہیں کیوری میں کس لیے یوز کرتا ہوں تاکہ میں ڈیٹا بیس سے کچھ انفارمیشن لے سکتا ہوں کہ میں ڈیٹا بیس سے یہ کچھ مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیوری میں نے لکھئے ہیں لائن نمبر ترٹی کہ سیڈیکٹ پرام سٹاف ایٹی ایم سسٹم ڈاک سٹاف پروفائل صحیح ہے کہ میری جو میری جو بھی آئی ڈی یہاں ہوگی نا تو تو اس کا جو بھی ڈیٹا ہے نا وہ اس وہ مائی اسکیل تھے فیچ کر لو صحیح ہے مطلب یہ نا کہ میرا میں اپنی آئی ڈی ریت دے دوں گا نا اور اس آئی ڈی میں جو بھی ڈیٹا ہوگا نا اس آئی ڈی کے راستے مائی اسکیل ڈیٹا بیس میں اس کے راستے جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ لے لے گا اسکیوری کے ذریعے اس کے بعد میں نے میسکیلکہ نے کنیکشن یہ مینے کنیکشن بنانے کے لئے یوز کیا ہیں اس کے بعد میں آئی ڈیٹا بیس کی مائی اسکیلڈ بیس کمانڈ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو ٹھیکس ہیں یہ جو کمانڈ دوں گا نا مطلب جو کیوری ایک Nou ایشکیوٹ کرنے کے لیے اس کے باتھ بالسلوبی کنیکشن اس کے باتھ کلاس جو مائی اسکیلڈ بیس کو ریڈ کرنے کی لئے یوز ہوتا ہے صحیح ہے اس کے بعد data connection ڈاٹ اوپن ہے صحیح ہے data connection ڈاٹ اوپن مطلب ہے data connection ڈاٹ اوپن ہو جائے آپ اگ میرے کے لئے بلال بھائی اچھا تو یہ جو میرے پاس ہے db command is equal to new mysql command query out database connection تو یہ وہی ہے جو میں نے کل سمجھایتا ہے کہ یہ میں نے database کو ایک command دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ command پاس ہو جائے گا اور database کا connection میں اوپن کرلوں گا اور اس کے بعد myreader جو mysql reader class نہیں ہے myreader تو myreader variable کے ذریعے میں execute reader یہ یہ ریڈنگ میں execute کرلوں گا کہ میرا database read کر لو صحیح ہے تو اس کے بعد line number 37 پہ آ جاؤ line number 37 میں میں نے لکھا ہے نا while myreader.read تو اس کے بعد میں جو کچھ بھی read کرتا جاؤں گا نا کہ میں اس database میں کیا کیا کچھ read کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے تو اس کے میں ایک اپنا first name string میرا جو لکھا ہے نا string first name is equal to myreader.get string first name تو اس کا مطلب یہ نا کہ میں اپنے database سے اپنا first name جو میں نے لکھا تھا وہ read کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے myreader.get string مطلب یہ first name name string ہوتا ہے نا string variable ہوتا ہے نا name صحیح ہے اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا میں last name بھی read کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں gender بھی read کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں father name بھی read کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے نا تو اس سارے کا مطلب یہ ہے myreader.get string get کا مطلب ہے کہ string کو لے لو string کو database سے string کو fetch کر لو جو بھی data آئے گا نا وہ string کے انداز میں ہوگا string variable ہوگا صحیح ہے سمجھا گئی نا بات اچھا اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس جو بھی image ہوتا ہے نا وہ byte کی شکل میں bits کی شکل میں store ہوتا ہے bits کی شکل میں صحیح ہے تو bits کی شکل میں store ہوتا ہے نا مطلب one zero one zero اس طرح شکل میں store ہوتا ہے نا اس type میں store رہا ہے تو ہمارے پاس جو image کا data type ہے نا وہ byte ہے صحیح ہے تو ایک byte array type ہے یہ ایک array type ہے ٹھیک ہے تو image کو جو ہے نا جب بھی میں اپنے image کو read کروں گا نا کیونکہ جب کل آپ نے اپنے account کو login کیا تھا تو آپ کا image بھی appear ہوتا نا آہا تو اس تو اس کے لئے میں بائٹ کا variable use کروں گا یہ byte array ہے byte type جو variable array ہے نا ایک array type ہے نا byte ٹھیک ہے صحیح ہے اور اس بائٹ کے ذریعے میں اپنے image کو read کروں گا صحیح ہے اس کے بعد میرے پاس ایک کلاس ہے memory stream new memory stream image صحیح ہے اس سے میں اپنے image کو مطلب میرا image کسی جگہ پڑا ہوگا نا صحیح ہے تو جب وہاں کو پڑا ہوگا تو تو اس سے میں یہ سارا data read کر لوں گا صحیح ہے جو image ہے نا اس سے میں read کر لوں گا اور پھر یہ دیکھو staff picture box dot image جو میں نے اپنے image کیلئے جو وہ پکچر باکس لگائی ہے نا image کی جہاں میرا image شو ہوتا ہے صحیح ہے تو وہاں یہ دیکھو system dot drawing مطلب میرا picture وہاں draw کر لو dot image from stream memory stream مطلب memory stream میں میرے پاس جو بھی data آیا ہے نا میرے image کا one zero one zero کی شکل میں ٹھیک ہے bits کی شکل میں وہ سارا کچھ read کر لو اور اس reading کے بعد میرے پاس یہ image میرا image یہاں draw کر لو سمجھ آگئی یہ ذرا کی بلکل تو میں نے یہ اس لیے read کیا ہے نا آپ یہ دیکھو نا account details میں تو account details جو آپ وہ design open کر لو design open کر دیا نا open ہوگی ہے تو اس میں account details میں دیکھو account details کا جو ہے نا یہ یہ آپ account details پہ click کر لو ایک بار تو آپ کو properties میں نظر آئے account details پہ آپ کو نظر آئے گا group box یہ ایک group box جو میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے group box کا مطلب یہ نا کہ آپ اس میں مختلف button labels text boxes یہ group کر سکتے ہو اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسا box جس میں آپ مختلف چیزیں group کر سکو اس میں آپ pictures text for text وغیرہ یہ سب کچھ group کر سکتے ہو صحیح ہے تو اس کے بعد امانے پاس جو ہے نا یہ دیکھو staff ڈی is equal to staff ڈی یہ جو small میں staff ڈی لکھا ہے نا یہاں آپ کا staff ڈی اپیئر ہوگا name جو small میں name لکھا یہاں آپ کا name اپیئر ہوگا father name بھی اپیئر ہوگا gender بھی اپیئر ہوگا position مطلب آپ کی کونسی position ہے آپ election officer ہو کیا ہو کیا ہو ٹھیک ہے صحیح ہے نا کیونکہ اس election officer بھی ہوتا ہے نا سوری election officer نہیں سوری آپ bank manager ہو اپیئر ہو وغیرہ کچھ کیا ہو نا ٹھیک ہے اس کے آہ آہ بلکل یہ اس کے ساتھ نہیں یہاں position میں customer repair نہیں ہوگا یہ صرف bank officer کے نام اپیئر ہوں گے صحیح ہے کہ آپ branch manager ہو bank officer ہو auditor ہو کیا ہو ٹھیک ہے صحیح ہے اور اس کے بعد database اپیئر ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کا address اپیئر ہوگا اور یہ جو black color کی picture نظر آئی ہے آ رہی ہے نا جس جو ایک بندے کی black picture بنی ہوئی ہے یہاں آپ کا picture نظر آئے گا تو یہ سارا کچھ میں database ریٹ کر کے یہاں اپیئر کروارا ہوں صحیح ہے سمجھا گئی نا آہا بلکل تو یہ نیچے میں 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 نے یہی لکھا ہے نا تو یہ دیکھو نا name label.text first name string اور second name string کو میں کن کے کن کے ٹینیٹ کیا ہے کن کے ٹینیٹ کا مطلب یہ نا دو string کو جمع کرنا کن کے ٹینیشن اس کو کہتے ہیں کن کے ٹینیشن آپ جس طرح آپ کر سکتے ہو نا جو بھی سٹرنگ ہے نا مطلب دو جمع تین کا آپ کر لو تو وہ پانچ ہو جائے گا نا لیکن اگر وہ دونوں سٹرنگ ہوگا نا تو سٹرنگ کو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس ایڈیشن کو مطلب میں نے میرا فرسٹ نیم کی ہوتا نا وہ جیسے آپ کا فرسٹ نیم تھا حضرت دوسرا نیم تھا لاسٹ نیم تھا بلال لیکن یہ یہ دو الگ الگ فیلڈ ہے نا تو آپ اس کو ایٹ کرنے کے لیے تھا تا کہ یہ ایک سیریز میں اپیئر ہو کہ حضرت سپیس بلال تو اس کو اپیئر کرنے کے لیے میں نے فرسٹ نیم سٹرنگ سپیس لاسٹ نیم سٹرنگ کو کنکٹینیٹ کیا ہے صحیح ہے اس کے بعد میں نے جنڈر بھی اپیئر کیا ہے وہ اس لیبل میں تو تو یہ سار باز میں نے سمجھا دی ہے نا اس کے ساتھ میں نے یہ اب دیکھو نا ڈیٹ آف برت لیبل ڈا ٹیکس می ریڈر ڈاڈ گیٹ سٹرنگ ڈیٹ آف برت میں نے ڈیٹ آف برت لیا ہے وہاں سے پوزیشن بھی لی ہے ایڈیٹ آف بیس سے ایڈریس بھی لیا سمجھا گئے یہ بات تو اس کا مطلب یہ نا کہ میں یہ سارا کچھ وہ وہاں اپیئر کر رہا ہوں صحیح ہے اور یہ اس کے بعد کیچ آ رہا ہے کیچ کا مطلب یہ نا کہ ایک جب بھی کوئی ایرر جنیریٹ ہونا تو جب بھی کوئی ایرر ہونا تو اس تو اس ایرر کے ساتھ ایک میسج باکس اپیئر ہو جائے کہ آپ کا یہ ایرر آ رہا ہے جب کل ہمیں کچھ ایرر دیے گئے تھا نا تو یہ اس کی وجہ سے تھے جیسے جب 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 میں نے پاسورڈ انٹر کیا تھا نا لیکن آپ کے ٹیٹے بیسے پاسورڈ تو نہیں تھا نا سمجھا گئی نا تو آپ کے ٹیٹے بیس پی پاسورڈ نہیں تھا لیکن آپ لیکن ہم نے پاسورڈ دیئے تو پھر وہ ایرر جنریٹ ہو تھا کی کیا آپ کا پاسورڈ تو یہ اس کی کی وجہ سے یہ ایرر جنریٹ جو جو میسج جنریٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ ایرر ہے تو یہ کیچ بلاک نہیں ہے تو یہ ہمیں میسج رکھ کر رہا ہے کہ آپ کا یہ ایرر ہے سمجھا گئی نہیں اس بات کی تو یہ سارا کچھ یہ مین فارم میں تھا ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نیچے آجاؤ ایک سو اٹھارہ پہ ایک سو اٹھارہ پہ آپ آجاؤ ایک سو اٹھارہ نمبر لائن پہ اپ ڈیٹ سٹاف پروفائل بٹن انڈرسکور ماؤس لیو یہ میں ابھی اب سمجھاتا ہوں نا پھر آپ کو پرفارم کر کے بتاتا ہوں ماؤس لیو کا مطلب یہ نا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ماؤس کو سٹیک کر لو نا ٹھیک ہے ماؤس کو روک دو اور پھر وہاں سے جاؤ تو اس کا جو شیپ ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف ایونٹس ہے نا جیسے ابھی آپ ماؤس کو موک کر رہے ہو نا تو یہ آپ مختلف ایونٹ پہ پرفارم کر رہے ہو صحیح ہے آپ کسی جگہ ماؤس کو کلک کر دو نا تو آپ کا یہ کلک ایونٹ ہو گیا صحیح ہے آپ ماؤس کو ایک جگہ روک لو اور پھر وہاں سے ہٹا لو تو یہ ہو گیا ماؤس لیو صحیح ہے آپ آپ اس طرح کر لو کہ آپ اگر اس طرح کر لو نا کہ کسی جگہ پہ ماؤس کو روک دو یا وہاں ماؤس کو گماتے رہو تو اس کا مطلب ہے نا کہ ماؤس ہور کہ ماؤس ہور ہو رہا ہے نا اس میں ٹھیک ہے تو یہ میں مختلف وہ فنکشن کی ہے نا تو جب بھی ہم کسی بھی آپ نے دیکھا ہوں گا نا ابھی آپ اس کو سٹارٹ کر لو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں سٹارٹ کر لو اس کو آہا آہ نہیں پروڑک کو سٹارٹ کر لو سٹارٹ بٹن پریس کر لو سٹارٹ بٹن کو پریس کر لو سٹارٹ کر لیا اور لاغین میں وہ کر لو جو کل آپ نے آئی ڈی وغیرہ دی تھی اور جو بھی دی دیتا وہ ایٹ کر لو لاغین اور پاسوارڈ ایٹ کر لو آپ کا ایکاؤنٹ بھی اپیر ہو جائے گا ہو گیا نہیں ایکاؤنٹ آ گیا آپ کا تو ابھی آپ جو اپ ڈیٹ سٹارٹ ٹاف ایکاؤنٹ پہ موس کو لے جاؤ موس کو صرف لے جاؤ تو یہ بڑا ہو گیا نا آپ کو کچھ انجھ ابھی آپ اس سے موس کو دور کر لو تو یہ چھوٹا ہو جائے گا موس لیو اور موس ہور موس ہور جو میں نے کوڈ میں منشن کیا ہے نا ہور کا مطلب یہ نا کسی جگہ گمانا صحیح ہے موس کو ادھر سے ادھر لے جانا ٹھیک ہے موس ہور کا مطلب یہ اصل اور لیو کا مطلب ہے نا کہ آپ اس سے دور ہو جاؤ صحیح ہے سمجھا گئی نے اس بات کی تو یہ کوڈ میں نے اس لیے لکھا ہے تو تو اب ابھی اس کے لیچے جو کوڈ لکھا ہے نا کہ اپ ڈیڈ سٹاف پروفائل بٹن ڈاٹ ویٹھ ایک سو اٹھانے وے اور ہائٹ پنجھنے وے کوڈ پہ آجاو آپ یہ لگ آؤٹ کر لو ایک سو تیس پہ آجاو ایک سو پچیس پہ آجاو یا ایک سو اونیس پہ ایک سو اونیس پہ دیکھو اپ ڈیڈ سٹاف پروفائل بٹن ڈاٹ ویٹھ تو یہ دیکھو جب موس لیو کرے گا تو اس کا ویٹ ایک سو اٹھانے وے ہو جائے گا ایک سو اٹھانے پکسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب یہ اور اس کے ہائٹ پنجھنے وے ہو جائے گی دیکھ رہا ہوں نا یہ آہ اور اس سے اوپر دیکھو اس سے توڑا نیچے دیکھو نہیں 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 یہ ستر دو ساٹھ نہیں یہ کنٹرول انڈسکور ماؤس خور دیکھ لو ایک سو چو بھی سپلائن پہ تو دیکھو کنٹرول ڈاٹ ویٹھ دو سو دس ہو جائے گا اور ہائٹ سو ہو جائے گی اس کی تو آپ کسی پر یہ مو کرو گے نا تو جب لیو کرو گے تو اس کی سائز کم ہو جائے گی اور ہور کرو گے تو اس کی سائز زیادہ ہو جائے گی صحیح ہے سمجھا کہ ہی نہیں اس بات کی آہ آہ بلکل جب آپ وہاں مو کرتے ہونا تو یہ ہور ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اوکے اچھا تو ابھی یہ اس بات کی سمجھا گئی نا ٹھیک ہے تو ابھی وہ دوسرے پر مو کرتے ہیں صحیح ہے تو ابھی یہ جو بھی کوڈ میں نے ایکسپلین کیا ہے نا تو آپ کے لیے یہ کوڈ بار بار اپیر ہوتا جائے گا تو اب ایک کوڈ کو سمجھ لو نا تو آپ کے لیے سارے کوڈ آسان ہو جائیں گے صحیح ہے تو ابھی ایک فارم اور کرتے ہیں نا تو اور پھر اور پھر اس کے بعد کل پر اتوار کو سارا کچھ کریں گے ٹھیک ہے اتوار کو انشاءہ آپ آپ کتنے بجے اٹھتے ہو نماز کے لیے تو اٹھتے ہو نا اس کے کیونکہ سبس میں بھی مطلب جانس کی میں اٹھتے ہو اس کے بعد تو اچھا تو بات یہ نا کہ جو کل اس طرح کر لیں ساڑھے نو یا دس بجے ساڑھے نو بجے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یا نو بجے ٹھیک ہے نو بجے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ریڈی ہو جاؤں نو بجے تو پھر نو بجے آہ صحیح ہے تو پھر میں آپ کو مطلب اورویو بھی دے دوں گا سارا کچھ ٹھیک ہے آہ ابھی اس طرح کرتے ہیں نا کہ ابھی آہ میں آپ کو سارا کچھ سمجھاتا ہوں کیا ٹھیک صرف اس کا ڈیزائن سمجھاتا ہوں دونوں فارم کا صحیح ہے اور اس کے بعد کل پھر جو بھی اس کے اندر کوڈ ہوگا نا وہ وہ پھر میں میں نہیں سمجھا دوں گا کہ اس کو جو کہتا ہمیں تقریباً اس کو ٹھیک ہے سمجھا نہیں تو ابھی اس طرح کرتے ہیں نا اب آپ پھر پہ آ جاؤ اور ��ounds اس سٹاف ریڈیسٹریشن فارم اوپن کر لو اس سٹاف ریڈیسٹریشن فارم اoi ایک منٹ بھی لای بھائی ایک منٹ اسلام علیکم جی 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 اچھا بک صحیح ہے جی بلکل صحیح ہے صحیح ہے لا فیس اچھا بھی لگائی تو سٹاف ریجسٹریشن فارم کی ڈیزائن کو اپن کرلو اپن ہوگیا تو آپ کو یہ نظر آنے گا نیس کے فنگر پرنٹ بیز ایٹی ایم سسٹم اور سٹاف ریجسٹریشن فارم ٹھیک ہے تو آپ کو یہ باتیں تو سمجھ ابھی آ رہے ہوں گی نا کہ یہ فارم فیل بھی کیا تھا اور آپ نے یہ دیکھو نا کہ سٹاف آئی ڈی کے لئے ٹیکس باکس ہیں یہ سٹاف آئی ڈی فسٹ نیم اور لاسٹ نیم انٹر کرتے ہیں ہم صحیح ہیں اور یہ جو میں آپ کو ایک بات بساتا ہوں نا آپ سے اگر کبھی پوچھے نا کہ یہ سٹاف آئی ڈی جو بلیک کلر میرے کے ون ڈاٹ سٹاف آئی ڈی یہ کیا ہیں صحیح ہیں تو یہ لیبل ہیں دیکھیں اور یہ آپ کسی میں بھی کلک کرو گئے نا تو اس کے ساتھ نام اس کا آ جائے گا سٹاف آئی ڈی ڈاٹ لیبل سٹاف آئی ڈی لیبل صحیح ہے تو مطلب یہ لیبل ہیں اگر ٹیکس باکس پہ کلک کر لو تو آ جائے گا سٹاف آئی ڈی ٹیکس باکس تو مطلب یہ نا کہ یہ ٹیکس باکس کس چیز کے لیے یوز کر رہا ہوں اسٹاف آئی ڈی کے لیے تو آپ کو یہ مطلب پورا یہ سب کورڈ میں نے کورڈ میں نے اس طرح ملکہ ہے نا کہ آپ کو آپ کسی جو بھی کلک کر لو نا اور آپ کو پورا سمجھ آ جائے کہ یہ کورڈ یہ ٹیکس باکس کس چیز کے لیے یوز ہو رہا ہے ٹیک ہے میں نے اس کے ساتھ نیشہ ہم نے ٹیکس باکس لگائے ایک فسٹ نیم کے لیے ایک لاسٹ نیم کے لیے اس کے بعد میں نے ڈیٹ آف برٹ کے لیے ٹیکس باکس لگائے ہیں یہ ڈیٹ ٹائم پیکر ہے ٹیک ہے ایک کلنڈر ٹائپ ہے نا تو اسے ہم ڈیٹ کو پیکر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے جو میل اور فی میل کے لیے یہ دیکھو یہ جنڈر کے لیے میں نے دو ریڈیو بٹن یوز کی ہے ریڈیو بٹن کا مطلب یہ نا کہ ریڈیو بٹن کا اصل مطلب اور فادہ یہ نا کہ آپ ایک کو سریکٹ کر لو نا تو دوسرا انسریکٹ ہو جاتا ہے سمجھا گئی نا اس بات کی جس طرح آپ کو یہ فارم فیل کرتے ہو نا تو میل کو سریکٹ کر لو تو فی میل انسریکٹ ہو جاتا ہے اور فی میل کو سریکٹ کر لو تو میل انسریکٹ ہو جاتا ہے سمجھا گئی نا اس بات کی تو یہ میل ریڈیو بٹن یہ ہمارے پاس اس طرح کی گول چیک باکس ہوتے ہیں نا صحیح ہیں اس کے بعد میں نے ایک ٹیکس باکس ہے نا سٹاف سین ہے اسی ٹیکس باکس ہیں اس کے بعد میں نے ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کمب باکس کمب باکس پوزیشن کے لیے پوزیشن کمب باکس نظر آ رہے ہیں پوزیشن کمب باکس یہ نا کہ آپ کوئی بھی چیز جس طرح آپ نے دیکھا ہوں گے نا کہ آپ کا ایڈوکیشن کیا ہے بیشلرز تو آپ جب کسی پر لسٹ کرتے ہو یا آپ کوئی فارم فیل کرتے ہو نا آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کیا ہے تو آپ اس کے سامنے ایک ٹیکس باکس ہوتا ہے اور آپ اگر اس پر کلک کرتے ہو تو بہت سی یونیورسٹی کے نامی پیئر ہو جاتے ہیں جیسے کلی پیئر ہوتا نا تو یہ ایک لسٹ ہوتا ہے اور اس لسٹ میں آپ سلیٹ کر سکتے ہو آپ کو یہاں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی صحیح ہے آپ اس کو کمبو باکس مطلب کمبو کمبو کا مطلب کمبینیشن بہت سی نیمز بہت سی چیزوں کا کمبینیشن صحیح ہے کمبو سمجھا گئے نا کمبو یہ ایک لسٹ ہوتا ہے لسٹ ہوتا ہے ٹیک ہے اور اس لسٹ میں آپ سلیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد فضر نیم کا ٹیکس باکس ہے یا فضر نیم لکھ سکتے ہو اس کے بعد ہمارا دوسرا ایڈریس کا ٹیکس باکس ہے سمجھا گئی نا اس کے بعد پروینس کمبو باکس ہے یہ بھی وہی چیزیں آپ یہاں پروینس سلیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ڈسٹک کا کمبو باکس ہے آپ یہاں اپنا ڈسٹک سلیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد کنٹیکٹ نمبر کا کمبو ٹیکس باکس ہے ایمیل کا ٹیکس باکس ہے پاسٹ ورڈ کا ٹیکس باکس ہے اس کے نیشے ایک بیک کا بٹن ہے کہ یہاں سے آپ مطلب آپ غلطی تھی اس پہ آ گئے نا اس جگہ پہ یا آپ نے اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کر لیا یا سٹور کر لیا نا سیو کر لیا صحیح ہے تو آپ یہاں سے بیک بھی ہو سکتے ہو اس کے ذریعے آپ اپنے مین فارم میں واپس جا سکتے ہو صحیح ہے اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ اپنا ریکارڈ اپ ڈیٹ کر لیا یا نیو ریکارڈ بنا لیا ٹھیک ہے اپنا نیو ایک آنٹ بنا لیا تو یہاں سیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نیکسٹ بٹن جو میں نے لکھا ہے نا یہ ہم جب فنگرپینٹ کا کوٹ کریں گے نا تو جب آپ نیکسٹ کلک کرو گے نیکسٹ تو آپ کے لیے فنگرپینٹ کو ریجسٹریشن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فارم اپئر ہو جائے گا اور آپ یہ نیکسٹ جو نیکسٹ یہ نیکسٹ کا بٹن آپ موجود نہیں ہے آپ کے پاس میں اور ایک چھوٹا بٹن نیکسٹ کا نیکسٹ کا بٹن موجود ہے نا ن ای ایکس ٹی تو یہ نیکسٹ کا بٹن ہم اس لیے یوز کریں گے نا کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ بٹن جب ہم آپ سے اگر پوچھیں کہ یہ نیکسٹ کا بٹن کس چیز کے لیے نا تو اس کے تو آپ بتا دو نا کہ ہم فنگرپینٹ کا جب کوٹ لکھیں گے نا فنگرپینٹ ریجسٹریشن کے لیے کیونکہ ہر ایکاؤنٹ فنگرپینٹ کے ذریعے ہم ریجسٹر کریں گے کیونکہ ہم فنگرپینٹ بیسٹ ای ٹی ایم سسٹم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس ہم یہاں کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا دوسرا فارم اپیر ہو جائے گا اور اس فارم کے ذریعے ہم فنگرپینٹ کو ریجسٹر کریں گے صحیح ہے سمجھا گئی نا اسے اگر اوپر دیکھو نا تو ایک میں نے سٹاف پکچر باکس بنایا ہے سٹاف کا پکچر باکس نظر آ گئی نا صحیح ہے تو یہ سٹاف کا پکچر باکس یہاں آپ اپنے جو کل پکچر سریکٹ کی تھی اور اس کے نیچے ایک ایمیج اس ریکوائیڈ کا ایک ریڈ لیبل ہے تو جب آپ نے اپنی ایمیج سریکٹ نہیں کی تھی نا تو یہ اپیر ہوا تھا نا ایمیج اس ریکوائیڈ صحیح ہے اور اس کے نیچے ایک ایمیج پاکس ہے تو یہاں ہم جو بھی ایمیج سریکٹ کر لیں گے نا تو اس کا جو پاکس ہوگا نا کیونکہ ہر چیز کا ہر فولڈر کا ایک پاتھ ہوتا ہے نا کمپیوٹر میں تو اس کا پاتھ یہاں پیسٹ ہو جائے گا صحیح ہے اور پھر وہ ہمارے ساتھ ڈیٹا بیس میں سٹور بھی ہو جائے گا سمجھا گئی نا اس بات کی تو یہ میرے پاس سٹاف ریجسٹریشن فارم ہے صحیح ہے تو اس کے بیک اینڈ جو بھی کورڈے نا وہ کل سمجھاؤں گا میں آپ کو صحیح ہے انشاء اللہ یہ کورڈ بہت سمپل ہے ٹھیک ہے آپ یہ سرک منٹر ہے بہت آسانی سے سمجھاؤں گئے ٹھیک ہے آہ ایک منٹ میں یہ ویڈیو سٹور کرلوں کیونکہ یہ ویڈیوز اتنا ٹائم لیتی ہیں یار بنا اچھا بچے چلو رہنے دو چلتی رہے ایک منٹ وہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی میں آپ کو ابھی وہ کرتا ہوں نا آپ پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں یہ صحیح ہے آپ کو فیس بوک میں لنکھ بیج رہا ہوں اچھا اچھا تو اس کے بعد اچھا تو اس کے بعد آپ سلیشن ایکسپلور پر کلک کر لو کسٹمر ریجسٹریشن فارم پر کلک کر لو ڈبل کلک کر لو وہاں اس پہ تو یہ کسٹمر ریجسٹریشن فارم جو ہے نا یہ بلکل ویس ہے جس طرح ہمارا یہ 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 فارم ہے یہاں کسٹمر ہوگا اور یہاں ہمارے پاس دو اور چیزیں بھی ہیں ایکاؤنٹ ٹائپ یہ نیچے دیکھو آپ ایکاؤنٹ ٹائپ آپ کو نظر آ جائے گا آپ سکرول کر لو نیچے نیچے کر لو ایکاؤنٹ ٹویل نمبر پر ایکاؤنٹ ٹائپ آ جائے گا کرنٹ یا سیمیں کیونکہ ایکاؤنٹ ٹائپ کرنٹ بھی ہوتا ہے اور آپ کا پین نمبر بھی ہوگا ترٹین میں پین نمبر بھی ہوگا سنگی کیونکہ یہ پین اس لیے ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس ہر ایٹی ایم کا آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے اس کا پین نمبر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح میں نے اس ایٹی ایم سسٹم کی سیکیورٹی ٹویلیئر کر دی ہے نا ابھی تو ہمارے پاس ہم اپنا وہ یوزر آئی ڈی مطلب ایکاؤنٹ نمبر انٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پین نمبر انٹر کرتے ہیں نا تو جب ہم فنگر پینٹ سنسر ایٹ کریں گے تو آپ جب سے پوچھے گئے گے نا کہ آپ تو یوزر آئی ڈی انٹر کر رہے ہو نا تو آپ کہو گے نا کہ جب میں فنگر پینٹ سنسر کو ایٹ کرلوں گا اس پروجیکٹ میں تو میں اپنا فنگر پینٹ سنسر پر فنگر پینٹ کو سوایپ کروں گا صحیح ہے اور تو جب میں سوایپ کروں گا اور میرا ایکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کا فنگر پینٹ کریکٹ ہے تو میرا یوزر آئی ڈی اپیر ہو جائے گا اور اس کے بعد میں پھر اپنا پین نمبر بھی انٹر کروں گا تو یہ میرے پاس آگئی ٹول لیول سیکیورٹی سمجھا گئے ہیں اس کی ہیلو ہیلو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میرے پاس آپ ذرا اوپر دیکھو نا تو انٹر کسٹمر آئی ڈی ٹو اپ ڈیٹ ریکارڈ اور اس کے لئے ایک ٹیک ٹیکس باکس بنے اور اس کے لئے سرچ بنے سرچ کا بٹن بھی ہے ہیلو 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 ایک میڈ ویٹ کر لیں کیا ہوگی اس پہ بلکل یہ بلکل 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 ہیلو ہیلو آوازہ رہی ہے آپ کی ہیلو ہیں میرے پاس جو ہے نا یہ سرچ جو اس کے ساتھ جو بھی ٹیکس باکس آگے بنا ہے نا انٹر کسٹمر آئی ڈی اپ ڈیٹ ریکارڈ تو اس کا مطلب یہ نا کہ اگر میں یہاں کسٹمر کا کوئی بھی آئی ڈی انٹر کروں گا اور سرچ کروں گا اور وہ ایکاؤنٹ میرے پاس پہلے سے ریجسٹر ہوگا تو اس کو میں اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہوں صحیح ہے تو ابھی آپ اس کو سٹارٹ کرلو اپلیکشن کو سٹارٹ کرلو تاکہ میں آپ کو سمجھا دوئی یہ چیز سٹارٹ کرلیا اپنا ایکاؤنٹ کا وہ پاسوارڈ والاگی لیلی انٹر کرلو تو ابھی آپ create customer account پہ کلک کرلو لاغین ہو گئے آپ لاغین ہو گئے تو create customer account پہ کلک کرلو اچھا تو create customer account پہ کلک کرلو اچھا تو اس میں کوئی بھی اچھا تو تو یہاں کوئی بھی کسٹمر کی آئی ڈی دے دو آپ اور کسی بھی کسٹمر کو ریجسٹر کرلو صحیح ہے ریجسٹر کر رہے ہو نا تو آپ ریجسٹر کرلو اس کو اچھا 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 کہ ہوگیا وہ نہیں آپ نے ایمیج سیو کر لیا اچھا تو وہ سیو کر لو ایمیج انٹر کر لو ایمیج انٹر کر لو پھر کر لو اچھا تو ابھی سیو کر لو اچھا تو ابھی میں آ جاؤ اپ ڈیٹ کسٹمر ایکاؤنٹ میں بیک ہو جاؤ ابھی اچھا تو ایمیج انٹر کر لو اچھا تو جو کسٹمر کی کونسی آئیڈیا آپ نے جیتی ہاں وہ دے دو اچھا تو سرچ کر لیا اور تو جو بھی بندہ آپ نے ریجسٹر کیا تو اس کا نیم اور سارے کچھ اپ ڈیٹ ہوا ہوگا تو ابھی اس میں آپ چینجز کر سکتے ہو مطلب تو یہ ہے اپ ڈیٹ کرنے کے جب آپ چینجز کر لو نا ابھی آپ کچھ چینجز اس میں کر لو ابھی آپ کچھ چینجز اس میں کر لو نا کر لیے تو ابھی اپ ڈیٹ کلک کر لو اپ ڈیٹ کسٹمر اکاؤنٹ پہ کلک کر لو ابھی اپ ڈیٹ کسٹمر اکاؤنٹ پہ کلک کر لو اپ ڈیٹ کسٹمر اکاؤنٹ پہ کلک کر لو کو کوب کسٹمر اکاؤنٹ پہ کسٹمر اکاؤنٹ پہ کسٹمر اکاؤنٹ پہір آہ گا تو ابھی آپ بیک ہو جاؤ یہاں سے بیک ہو جاؤ اس کو کلک کرلو تو ابھی آپ کوئی بھی کسٹمر کی آئی ڈی دے دو اس کو مطلب اپنی کوئی جو بھی کسٹمر آپ نے ریجیسٹر کیا تھا نا وہ جو کسٹمر ریجیسٹر کیا تھا اس کی آئی ڈی سرچ کرلو سارا کوئی ڈیٹ آگیا ہے تو یہاں سے آپ ڈیٹر سرچ بھی کر سکتے ہو سرچ کسٹمر ریکارڈ فارم کا یہ مطلب ہے اس کے بعد یہ دیکھو ڈیلیٹ کسٹمر یا سٹاف اکاونٹ پہ کلک کرلو بیک کر لیا نا آپ وہاں سے تو یہاں کوئی آئی ڈی آپ پہ انٹر کرلو تو سرچ ہو گیا نا تو ابھی اگر آپ ڈیلیٹ پہ ابھی not click click parent پہ کلک کرو پہ اگر آپ ابھی ڈیلیٹ پہ کلک کرو گے نا تو آپ کے یہ سارا ڈیٹا ہو جائے گا آپ کا کسٹمبر ڈیلیٹ ہو جائے گا صحیح ہے تو ابھی آپ بیک کر لو صحیح ہے اور ڈیپوزٹ ایم آنٹ پہ کک کرلو ڈیپوزٹ ایم آنٹ پے کک کرلو کلک کک کرلے ڈیپوزٹ ایم آنٹ پہ کک کرلیے ابھی آپ اپنے کسٹمر کی آئی ڈی انٹر کر لیا اور سرچ کر لو سرچ کر لو تو آپ کا ایکاؤنٹ ڈیٹیلز میں کسٹمر کے سارے ڈیٹیلز اوپن ہو جائے گا تو اس میں اس کا بیننس کتنا ہے بیننس ون داؤزنٹ ہے کیونکہ یہ ون داؤزن کیوں ہے کیونکہ جب بھی آپ کوئی ایکاؤنٹ بناتے ہونا تو آپ سے ایک ہزار روپے وہ لیے جاتا ہے اور یہ ایک ہزار روپے آپ اپنے ایکاؤنٹ سے نکال نہیں سکتے یہ ایکاؤنٹ میں بڑھا رائے گا سمجھا گئی ابھی آپ انٹر ایماؤنٹ انٹر ایماؤنٹ اور ڈیپوزٹر اس میں کوئی بھی ایماؤنٹ لکھ لو ابھی آپ اس ٹیکس باک میں کوئی بھی صحیح ہے نا ایماؤنٹ لکھ لو نا اور ڈیپوزٹ پہ کلک کرو تو ابھی آپ کو کیونکہ آپ کو کوئی بھی مدب لوکیشن سریک کرنی چاہیے تو ابھی آپ لوکیشن سریک کر لو اور پھر ڈیپوزٹ پہ کلک کر لو سکسیس فوریس آہ تو ابھی بیننس میں کچھ زیادہ ہوئے کے نہیں نہیں آپ نے یہاں کتنے ایٹ کیے تھے اور وہاں تیجوزن ہو گیا چلو یہ کو کوڈ میں کچھ فرغ ہوگا نا صحیح ہے تو میں یہ ابھی چیک کرتا ہوں نا چلکے میں نے کوڈ میں کچھ ڈیٹا ایسنال لکھا ہوگا نا کہ وہ ڈبل ایٹ ہو جاتا ہے نا ابھی چلو آپ پھر کوئی ایماؤنٹ ڈیپوزٹر کر لو ابھی صحیح آگیا اچھا صحیح ہے کچھ مطلہ ہوگا نا یہ بھی میں ڈی بگ کر لوں گا نا کہ یہ کیا مسئلہ ہے صحیح ہے ابھی آپ کو سمجھ تو آگئی نا کہ یہ میں کیا صحیح ہے صحیح ہے ابھی آپ بیک کر لو اس سے آہ بس ٹھیک ہے صحیح ہو رہی ہے نا تو ابھی لاغ اوٹ ہو جاؤ آپ آہ لاغ اوٹ ہو جاؤ بیک ہو جاؤ آہ لاغ اوٹ ہو جاؤ اور آہ آہ کلوز کر لو اس سے اپکیشن کو کلوز کر لو کلوز ہو گیا گوڈ تو ابھی آپ کو سمجھ سمجھ آگئے نا کہ یہ کساب پر فارم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آہ تو اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں نا آہ اس کے کوٹ پہ چلو سٹارٹ کرتے ہیں نا آہ سٹاف ریجسٹریشن فارم کا کوٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں صحیح ہے آہ 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 بلال بھائی اس طرح کرتے ہیں نا کہ یہ تو آپ کو سمجھ آگئی نا یہ یہ چیزہ تو تو ابھی اگر میں آپ کو آہ آہ کوٹ کل سمجھا دوں آہ 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 اگر آپ کو میں نے سٹاف ریجسٹریشن فارم کا کوٹ سمجھا دیا نا تو آپ کو کسٹمر ریجسٹریشن فارم کا کوٹ خود بہت سمجھ آئے جائے گا آہ 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 جو بھی کوڈ ڈٹیالز رہی ہیں ایکاونٹ ٹیٹیلز میں ایکاونٹ ٹیٹیلزشکر میں انہوں کو مک chick Изل میمہتوکا گیا صحیح ہے تو اپنے کو سمجھ آپ کیا سلسل ریکارڈ کر دے سرائے dominant ریکارڈ کانتا ہے ابھی وہ ایک سرائیڈ کر دیکھ رہ گیا تو آپ کو Dent سیم کوڑے ہیں لیکن وہ تین چار دفعہ اس لیے لکھا گیا ہے نا کیونکہ اس کی ضرور تین چار دفعہ ہے نا کسٹمر کے لیے آئے لگ ہو کسٹر سٹاف کے لیے لگ ہو تو آپ ایک کا کوڑ سمجھ جاؤ گے باقی سارا کوڑ آپ کو خود بہت سمجھ جا جائے گا صحیح ہے تو آہ اور اس کے بعد رہتا ہے ہمارا ایٹی ایم سسٹم صحیح ہے تو وہ ایٹی ایم سسٹم بھی میں آپ کو کل سمجھا دیتا ہوں صحیح ہے صحیح ہے تو ابھی میں آپ کو جو بھی ویڈیو میں مرائی ہے نا تو وہ بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں اور آپ وہ دوسری ویڈیوز بھی ڈاؤنلوڈ کردے تو آپ کو اگر کوئی پائنٹ ابھی آپ یہ ویڈیوز دیکھ لینا تو کل آپ کوکا کوئی پائنٹ سمجھنا ہے نا تو وہ بھی پوچھ لیں صحیح ہے ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ کل بات ہوگی صحیح ہے آہ انشاءاللہ نو بجے صحیح ہے صحیح ہے نو بجے آپ مجھے کال کر لے نا ٹھیک ہے میرے میں آپ مجھے آٹھ پہتہ رس پہ کال کر لیں آٹھ پہتہ رس ساڈھے آٹھ پہ کال کر لیں صحیح ہے تو پھر تک میں مطلب اٹھ بھی جاؤں گا اور ایڈی ہو جاؤں گا آپ کے لیے بلکل صحیح ہے اوکے جی 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 یہ شرٹ کرتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں گا نا کچھ میں آپ کو خود دے دوں گا جو میرے پاس دیٹا موجود ہے نا وہ آپ ادھر بس پیسٹ کر لو دی صحیح ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو میرے پاس دیٹا ہوگا وہ میں آپ کو دے دوں گا اسے آپ ایڈیٹ کر لو صحیح ہے اور شرٹ کرتا ہے کہ یہ نا کہ یہ جو اپلیکیشن میں نے بنایا ہے نا اس کو اس میں ایکسپلین کر دو صحیح ہے کہ یہ اپلیکیشن کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کیا کچھ ہم نے لگایا ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ تو ابھی میں آپ کو اورویو دے دوں گا اور پھر اس سارے کوٹ کی ویڈیو میں میں خود بناوں گا اور پھر آپ کو سینڈ کر دوں گا یو ٹی پر صحیح ہے تو پھر آپ آپ کو پھر پھر مجھ سے سیکھنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی صحیح ہے آپ کو خود بھولیوں ان ویڈیو سے سارا کچھ سمجھا جائے گا صحیح ہے اوکے اللہ حافظ